موسیقی اور جب سنتے ہیں قرآن جو اتارا گیا رسول کی طرف تو تُو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو کہ چھلک رہی ہوتی ہیں آنسووں سے اس لیے کہ پہچان لیا انہوں نے حق کو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے پس تُو لکھ لے ہمیں اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں صدق اللہ العظیم لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ تاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے ناظرین ہم سورہ مائدہ اس کے مضامین اور پھر آج ساتھویں پارہ جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس کی مختلف آیات سے اقتصاب فیض کریں گے اور سرنامہ کلام کے طور پر ساتھویں پارے کی پہلی آیت جس کے تلاوت اور ترجمے کا میں نے عزاز اور سعادت حاصل کی حضرت عبداللہ ابن عباس حبر حاضح الامہ جن کا خطاب ہے اور اس امت کے قرآن کے سب سے بڑے عالم آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول حجرت حبشہ ہے پانچویں سال میں نبوت کے پانچویں سال میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب محسوس کیا کہ مکہ کے اندر انتہا پسندی اور تشدد اپنے انتہاؤں کو چھو رہا ہے اور یہاں کا محول اصحاب اور آپ کے احباب کے لیے تنگ اور سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے تو آپ نے صحابہ اکرام کو حبشہ کی طرف حجرت کرنے کا حکم فرمایا آپ نے فرمایا کہ میرے علم میں آیا ہے کہ وہاں کا بادشاہ انصاف پسند اور عدل پرور ہے نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ اپنی ریایہ میں سے کسی پر ظلم ہونے دیتا ہے چنانچہ ابتدائی طور پر بارہ مرد اور چار عورتیں اور پھر دوسرے مرحلے میں تراسی افراد پر مشتمل یہ وفد جس میں اٹھارہ عورتیں اور پینسٹھ مرد شامل تھے یہ حبشہ کی طرف حجرت کی اسی وفد میں ابتدائی طور پر اور بعد میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ نور نگاہ مصطفیہ حضرت رقیہ آپ بھی شامل تھی حجرت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیر تک پیچھے سے جاتے ہوئے دیکھا اور فرمایا حضرت ابراہیم اور ان کی اہلیہ اور حضرت لوت اور ان کی زوجہ کے بعد اللہ کے راستے میں حجرت کرنے والا یہ جوڑا ہے عرب کا یہ خوبصورت قپل اور خوبصورت جوڑا اور مکہ کی وادی میں انتہائی پسندیدہ شخصیت حضرت عثمان غنی کہ مائیں جب بچوں سے پیار کرتی تو یہ کہتی کہ میں تیرے ساتھ ایسے پیار کرتی ہوں جیسے عرب کے لوگ عثمان سے پیار کرتے ہیں مکہ سے یہ لوگ روانہ ہوئے اور حبشہ میں امن کی زندگی گزارنے لگ لے اور ناظرین اسی وفد میں ایک علوالعظم اور جلیل القدر ہستی ام احمن بھی تھی یہ وہ برگزیدہ خاتون تھی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بچپنے میں لوریاں سنائی تھی اور ابواہ کے مقام پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سید آمینہ سلام اللہ علیہ انہوں نے جب پردہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے چپٹا کر ابواہ سے سینے مکہ میں اتری تھی ام احمن بھی اس وفد میں شامل تھی مکہ کے لوگ اور مکہ کی جو الیٹ تھی ان کو کچھ فکر مندی لائک ہوئی ابتدائی طور پر تو یہ تھا کہ اتنے لوگوں کے جانے سے مکہ کے اندر تھوڑی اداسی اور ویرانی ہوئی کہ آخر ہمارے ہی بھائی بند ہیں کسی کا بتیجہ ہے کسی کی بہن ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا بھانجہ ہے اس حوالے سے لوگوں میں ایک تشویش لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا عمر ان کے لیے زیادہ فکر مندی کا باعث تھا وہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ حبشہ کے اندر ایک مضبوط قوت اختیار کر جائیں اور پھر بلاخر یہ مکہ کے اوپر حملہ آور ہو کر ہمیں تہے تے کر کے اس سارے خطے پر قبضہ کر لیں چنانچہ مکہ کے لوگوں نے ایک سفارتی وفد تشکیل دیا ایک ڈیلیگیشن بنایا جس کے سربرا عمر بن آس تھے عمر بن آس سفارتکاری کے آداب سے بڑے واقف تھے اور اس طرح کے امور کو نبھانے کے حوالے سے ان کی بڑی شہرت تھی وہ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان اور ہمارے قبائل اور ہمارے علاقے کے کچھ لوگ ہمارے دین سے بغاوت کرتے ہوئے اور ہمارے عقائد سے ہمارے عباو اجداد کے عقائد سے رو گردانی کرتے ہوئے تمہارے دربار میں آگئے ہیں ہمیں واپس کر دیے جائیں سفارتکاری کیونکہ ان کا فن تھا اور انہوں نے امائدین کے ساتھ بھی کافی زیادہ اس سلسلے میں لابنگ کی ہوئی تھی چنانچہ درباریوں نے حضرت عمر بن آس مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے موقف کی تاہید کی لیکن بادشاہ نے کہا کہ جب تک میں دوسرے فریق کی از خود بات نہ سننوں اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں دوں گا دوسرے روز دربار لگا اور پھر دربار میں وہ عظیم خطبہ جو خطیب اسلام حضرت جعفر تیار نے دیا کہ اے بادشاہ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے ہمارے گھروں میں بیٹی پیدا ہوتی تو ہم اس کو تہے تیک کر دیتے اور زندہ درگور کر دیتے ہم معمولی بات پر لڑتے اور برسوں لڑتے ہی رہتے اور صدیوں تک خون ریزی ہمارا شعر رہا جہالت کی اتھا گہرائیوں میں ہم گرے ہوئے تھے اور دنیا کی کوئی ایسی علودگی نہیں تھی جس کو ہم عزاز اور امتیاز سمجھ کر اپنے سینے پر نہیں سجاتے تھے بادشاہ پھر اللہ کا ہم پر فضل ہوا اور اس نے ہمی میں سے ایک عظیم المرتبت ہستی کو جو ہمارے اس قریے اور اس خطے اور اس سرزمین میں امانت اور دھیانت اور کردار اور گفتار کے اعلیٰ ترین اور بلند ترین مقام پر فائز تھی ان کو نبوت اور رسالت کے عزاز سے سرفراز کرتے ہوئے ہمارے درمیان محبوث کیا اس نے ہمیں بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس نے اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت اور اسلام کی صداقت کا ہمیں درس دیا اس نے ہمیں عورت کی عزت عفت اور حرمت کی تلقین کی اس نے بتایا کہ بیٹی یہ نفرت کے قابل نہیں بلکہ یہ تو رحمت اور عفت کا استیارہ ہے اس نے ہمارے کردار آراستہ کی بادشاہ حضرت جعفر تیار کی گفتگو سے متاثر ہوا اور اس نے ان کو واپس بھیجنے سے انکار کر دیا عمر بن آس مایوس ہوئے لیکن ایک تیر ابھی ان کی ترکش میں باقی تھا وہ دوسرے روز پھر آئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ یہ ٹھیک ہے یہ ہمارے عقائد سے تو انہوں نے روح گردانی کی ہے لیکن جن چیزوں کو تم مانتے ہو یہ ان سے بھی اعراض کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کے خیالات کچھ اچھے نہیں دربار دوبارہ لگا اور اس موقع پر حضرت جعفر تیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی تلاوت کیا تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے دل گداز ہوئے اور پورا ماحول رکت آمیز ماحول سے پرنور ہو گیا اور اس تناظر میں اسلام کا پیغام اس دربار میں پہنچا اور اس کے علماء اور پادری قرآن پاک کی آیات کی تلاوت سن کر مبھوط ہو گئے حضرت حبشہ کے اس تناظر میں ساتھویں پارے کی اس پہلی آیت کا شان نزول ابتدائیہ کے طور پر بیان کیا اور آج ہم ساتھویں پارے کے دیگر مختلف مضامین اور آیات ان سے اقتصاب فیض کریں گے اور ہمیشہ کی طرح جو مختلف موضوعات ہیں ساتھویں پارے کے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اللامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب اللامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے محمد بلال بٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان اپنے تمام اہمانوں کو خوش شامدید کہتے ہوئے اللہ رب العزت کا اسم گرامی العزیز سب پر غالب اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی العزیز اس کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر میدان میں غلبہ اور کامدیابی عطا کرتا ہے مفتی صاحب آج ہم ساتھ میں پا رہے کی آیات اور اس کے منتخب مضامین اس کو پڑھنے اور دیکھنے اور اقتصاب فیض کی سعادت حاصل کریں گے میں چاہوں گا کہ آیت ایٹی نائن جس میں قسم کے متعلق احکام اور کفارہ ہے لا يؤاخذوكم اللہ باللغوی فی ایمانکو جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاک صاحب یہ آیت مقدسہ ہماری سوشل لائف کے ایک اہم ترین پہلو کی رہنمائی فرما رہی ہے مختلف مواقع پر ضرورت کے وقت لوگ قسم اٹھاتے ہیں اور بغیر ضرورت کے بھی اٹھاتے ہیں ویسے قسم کے بارے میں ہمارا دین کہتا ہے کہ بلا ضرورت قسم نہیں اٹھانی چاہیے ہاں ضرورت کے وقت قسم اٹھانے کی اجازت ہے مشروع عمل ہے یہ جائز ہے قسم جوٹھی اگر اٹھائی جان بوجھ کر کسی واقعہ کے بارے میں حقیقت کا علم ہے مگر پھر بھی قسم اٹھائی اس کی صحیح اور مبنی بر صداقت ہونے کی تو یہ جوٹھی قسم ہے لوگ عمومی طور پر اپنے کاروبار میں لین دین میں یا اپنے کسی کال میں علم ہے کہ یہ میں ایسا کر نہیں سکوں گا پھر بھی قسم اٹھا کر کہتا ہے ہاں میں ایسے کروں گا وقت پر آپ کو پیمنٹ دے دوں گا یا مال دے دوں گا لیکن ذہن میں آئے کہ دے نہیں پاؤں گا لیکن قسم سے اپنی بات کو موقع کرتے ہیں تو یہ جوٹھی قسمیں انتہائی غزب ناک کام ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر شدید نرازگی کا اظہار فرماتا ہے قسم کی حوالے سے گزارش یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے آیت مقدسہ جس موقع پر نازل ہوئی اس کا شان نزول مختصرا یہ ہے کہ ایک موقع پر صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کچھ حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کرنے کی قسم اٹھا لی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور پوری امت کی رہنمائی فرما دی کہ قسم سے متعلق تمہارے لیے کیا احکام ہیں تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فضول قسم پر لغو قسم پر تو کسی قسم کی گرفت نہیں کرتا لیکن جو قسم منعقد ہو اللہ اس پر ضرور گرفت کرے گا تو یہ مفتی صاحب پھر قسم دو قسموں کی ہوگا تین قسم کی قسم ہے جی ایک قسم ہوتی ہے جسے قسم لغو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی واقعہ کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم اٹھا لی لیکن ہم رہے واقعہ ایسا نہیں تھا جبکہ حقیقت میں وہ ایسا نہیں تھا تو اس کو کہتے ہیں قسم لغو یعنی اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ کسی واقعہ کی گزشتہ واقعہ کی حقیقت کو جان بوجھ کر سمجھ کر علم ہونے کے باوجود اس کے اگینسٹ قسم خالی اس کے نہ ہونے کی یا جو بھی تھا اس سے مخالف قسم خالی اسے جھوٹھی قسم کہتے ہیں اس پر گناہ ہے لیکن کفارہ نہیں ہے تیسری صورت ہے جسے قسم مناقضہ کہتے ہیں کہ آئندہ کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھائی لیکن جب وقت آیا جو قسم اٹھائی تھی اس کے برعکس کر دیا تو اسے کہتے ہیں قسم مناقضہ یعنی اس پر پھر آگے شریعت کا حکم اپلائی ہوگا کفارہ لازم آ جائے گا اب اس آیت میں کفارہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی نے قسم اٹھائی تھی مثلا کہا کہ میں مجھے قسم ہے میں کل آپ کے پاس آوں گا کل آیا ہی نہیں یا کہا مجھے قسم ہے میں کل آپ کو پیسے دے دوں گا کل دیئے ہی نہیں تو اب اس صورت میں اس پر کفارہ لازم ہوگیا ہے اب کفارہ کیسے ادا کرنا ہے قرآن مجید نے کہا ہے کفارہ یہ ہے کہ آپ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں گے درمیانے درجے کا کھانا پیٹ بھر کر کھلائیں یا آپ دس مسکینوں کو لباس پہنا دیں درمیانے درجے کا یا آپ ایک غلام ازاد کر دیں اگر کسی کے اندر دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو لباس پہنانے کی استطاعت اور کیپیسٹی نہیں ہیں اس کے لیے فرمایا گیا کہ وہ پھر تین روزے مسلسل رکھے گا لگاتار تین روزے رکھے گا تو اس کے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا یہ بڑا اہم موضوع ہے ایک اس میں مفتی صاحب میں یہ بھی جانا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے ایسی قسم کھائی جاتے ہیں اس میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے اور اس پر پھر کفارہ کا اطلاق نہیں ہوگا مطلب وہ قسم کی نویت پر ڈیپینڈ کرے گا کہ اس نے کس طرح کی قسم اٹھائی ہے اور میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بعد بعد پر قسم اٹھانا یہ اچھا عمل نہیں ہے سورہ کلم کے اندر اس بات کو منع فرمایا گیا یعنی ابتدائی طور پر تو بات یہ ہے کہ قسم سے اعراض کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے اور بالخصوص ناظرین جو ہمارا تقیہ کلام ہے اس طرح کا جو بھی بعض لوگ گالی ان کا تقیہ کلام ہے کوئی اور برا لفظ تقیہ کلام ہے اسی طرح وہ قسم کھاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارا دین جو ہے وہ اس کو پرمٹ نہیں کرتا اس کی اجازت نہیں دیتا اور اہم ترین بات یہ ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جسے لوگ آگاہ نہیں ہوتے تو قسم کا جو کفارہ ہے آج مفتی صاحب نے آپ کو بتایا کہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا اچھے انداز میں یعنی پیٹ بھنے درمیان درجہ کا کھانا کھانا اس میں ایک بات رقصہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ بھی اجازت ہے کہ دس مساکین کو آپ رقم بھی دے سکتے ہیں رقم کتنی دینی ہے ہر مسکین کو ایک صدقہ فطر کے برابر ایک سو ستر پہ ہے تو ایک سو ستر پہ ہر ہر مسکین کو دے دیں آپ دس مساکین کو کفارہ دا ہو جائے گا مفتی صاحب آپ کی طرف آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا ہوں انم الخمر والمیسیر والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان شراب جوے کی حرمت اور اس کے نقصانات بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید میں شراب اور جوے کو پلید کہہ کر شیطانی عمل کہہ کر حکم ہوا کہ فجتہ نبو اس سے اپنے آپ کو بچا ہو شراب اور جوے کے نقصانات کیا ہیں اس سے اگلی آیت میں اس کو بھی بتا دیا گیا ایک تو آپس میں نفرت بڑھتی ہے اور دوسرا شراب پینے والے کو نہ اللہ کا ذکریہ یاد رہتا ہے نہ نماز یاد رہتی ہے بڑے بڑے جوہر قابل اس مرض کے سب تباہ ہو گئے ہاں جی اور یہ شراب جو ہے کچھ نفوسے کچھ سیاہ ایسے بھی ہیں کہ حرمت شراب سے پہلے بھی وہ شراب نہیں پیتے تھے جیسے حضرت سیدنا عثمان غنیز نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دور جہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی پوچھا گیا وجہ کہا میں اسے انسانی وقار کے اخلاف سمجھتا ہوں شراب پینے سے انسان کی اکل پر پردہ پڑ جاتا ہے نہ اسے اللہ کی شرم و عیاب آکی رہتی ہے اور نہ بندوں کی شرم و عیاب آکی رہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس شراب سے نفرت دلانے کے لیے جس قدر نبی پاک علیہ السلام نے امت کو اگاہ کیا ہے میرے خیال میں اس کے بعد اگر انسان کی طبیعت میں تھوڑی سی بھی ایمان کی حلاوت موجود ہو تو وہ شراب کی طرف نہیں جا سکتا سرکار دعالم علیہ السلام نے شراب کے ساتھ جس بندے کا جس حوالے سے بھی تعلق ہے اس پر لانت فرمائیے شراب پینے والے پر شراب پلانے والے پر شراب بیچنے والے پر شراب لانے والے پر شراب مگوانے والے پر شراب کی رقم کھانے والے پر یعنی جس حوالے سے بھی ہے اب ہم جتنے مسلمان ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو نیک ہیں وہ نیکی کے بوجود بھی حضور کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں اور جو گناہگار ہیں ان کو تو آسرہی رسول اللہ علیہ السلام کی شفاعت کا ہے اب جس عمل پر نبی پاک علیہ السلام لانت فرما دیں اس کے بعد کلمہ کو مسلمان اس کے قریب جا نہیں سکتا اور یہ سرکار نے لانت فرما کے اپنی امت کو آگاہ فرما دیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر برائی کی اصل شراب ہے ہر برائی کی جڑ جو بندہ شراب پی لیتا ہے اس سے ہر قسم کی برائی کی توقع کی جا سکتی ہے جتنی اور برائیاں ہیں تو اس بنیادی خرابی سے بچ جائے گا تو باقی برائیوں سے بچ جائے گا اسی طرح جو جوہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جوہ کے حوالے سے بھی جو آپ کے ارشادات ہیں ان میں سے صرف ایک ارشاد میں یہاں ارز کرنا چاہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جوہ کھیلتا ہے وہ یوں سمجھے کہ اس نے خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنا ہاتھ ڈبویا ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفرت دلائی ہے جوہ سے اب یہ دونوں چیزیں جوہ ہو یا شراب یہ انسانوں کے آپس میں گھڑ بڑ کا سبب بنتی ہیں گھرے لو زندگیاں ڈاکٹر صاحب اگر ہم معاشرتی طور پر دیکھتے ہیں جس گھر میں کوئی شراب پیتا ہے وہ اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے اس کے گھر کے تمام لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں معاشرہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں صرف اس بات پر کون نفرت کرتا ہے کون نفرت نہیں کرتا اللہ رسول نے جس کام کو حرام قرار دیا ہے ہمیں صرف اپنے مالک اور رسول اللہ علیہ السلام کی رضا کی خاطر حکمت سے خالی نہیں ہوتا رسول اللہ علیہ السلام کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہم حکمت جانے یا نہ جانے ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کے ڈاکٹر صاحب سفر کرنا ہوتا ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ائر لینے ہیں اور مسلمانوں کی ائر لینوں میں مسلمان ہی آگے تقریباً ملازم ہوتے ہیں اور وہ شراب پلا رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں یہ تو ایر لین ہے اس میں ہم نے کاروبار کرنا ہے تو جس کاروبار پر اللہ کے نبی کی لانت ہو وہ کاروبار مسلمان کرتے ہی کیوں ہیں ہم جہاں بھی ہوں ہمیں اپنے مسلمان ہونے کو مقدم رکھنا چاہیے اور قرآن مجید فرقان حمید نے آگے اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ شراب تمہیں اس طرح کی تباہ کاریوں کی طرف لے جاتی ہے یاد خدا سے نماز سے رکھتی ہے آپس میں فسادات کا قرآن کہتا ہے فحالا انتو منتہون یہ سارا کچھ سننے کے باوجود اللہ رسول کے حکم کے آنے کے باوجود پھر بھی تم باز نہیں آتے مفتی صاحب پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ایک تو ظہر ہے سوسائٹی میں وہ ان کو سنجیدہ انداز میں نہیں دیکھا جاتا از خود ان کی صحت وہ بگڑ جاتی ہے اور وہ گھر والوں پر اور دفتر والوں پر سوسائٹی والوں پر ایک بوجھ بن جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بعض دفعہ لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس نے پی ہوئی ہے ایسی وہ اپنے آپ سے باہر ہوتے ہیں کہتے ہیں پی ہوئی ہے اچھا اور دوسرا آپ یہ دیکھیں ہمارا بھی روز مرہ کا لوگوں سے ملاقات لیتی ہے شراب پینے والا آپ کو نارمل دکھائی نہیں دے گا دکھائی نہیں دیتا اور وہ اس کو لوگ رات دیر تک اس نے جاگنا صبح دیر سے اٹھنا یہ سارے معمولات مفتی صاحب ایسے ہیں کہ میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ کو چہیڑ کر دیں اور والانصاب والازلام ایک تو میں فاروق القادری صاحب آپ سے چاہوں گا کہ بہت اختصار کے ساتھ ان پر بات کر دیں اور پھر ہم آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پانچ بڑے موجزات جو اس صورت میں اور ہمارے ساتھویں پارے میں ہیں اور پھر انبیاء کرام کے جو اختیارات جناب انصاب سے مراد وہ بھوت ہیں جن کے قریب کفار مشرقین جا کر اپنے جانورز قربان کرتے تھے اس سے بھی منع فرما دیا گیا کہ ان کے قریب بھی جا کر جانوروں کو زبا نہ کیا جائے مسلمان اگرچہ اپنے عقیدے میں ان کو معبود نہیں سمجھتا وہ سب باطل ہیں لیکن ان کے قریب بھی نہ جائے تاکہ تحمد کی جگہ جانے سے بھی محفوظ رہے چوتھی بات جو فرمایا والا ظلام تیر مشرقین نے تیر بنائے رکھے ہوئے تھے ایک تیر پر ہاں لکھا تھا ایک تیر پر نہ اور ایک خالی تیر ہوتا تھا وہ اس سے نیک شگونی یا بد شگونی لے کر اپنے کام کرتے تھے یہ کریں یا نہ کریں نہ کریں یا پھر خاموش رہیں ان تیروں پر وہ بھروسہ کر کے اعتماد کر کے چونکہ وہ اللہ پر یقین سے محروم تھے انہیں یہ یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالی نے ہماری تقدیر بنا رکھی ہے اور اس کے ازن کے بغیر ہمارا کوئی عمر ظاہر نہیں ہو سکتا وہ ان تیروں پر اعتماد کرتے تو ان سے بھی مسلم امہ کو منع کر دیا گیا تاکہ یہ یقین کامل اپنے رب کی ذات پر رکھیں اسی پر توقع اور بھروسہ کریں جس آیت مقدسہ کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں آیت نمبر ایک سو دس کے بارے میں جس محضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے موجزات کا ذکر ہے اور اس کا مضمون سورہ آل عمران کی بھی آیت نمبر فورٹی ایٹ میں فورٹی نائن میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنے ازن سے موجزات کا ظہور عطا فرمایا وہ یہ تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی تصویر بناتے اس میں پھونک مارتے تو پرندہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا یوں ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کو جس کے آنکھ کا حلقہ بھی نہ ہوتا آپ اس پر جب مس فرماتے تو آپ کے ہاتھ کے لمس سے اس کی آنکھوں کا حلقہ بھی بنتا آنکھیں بھی ظاہر ہوتی ہیں اور اسے نظر آنا شروع ہو جاتا مفتی صاحب لائنیں ہولڈ ہوئی ہوئی ہیں اور کالر آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم رمضان صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ برکتہ جی بہاڑی سے آپ کو خوش آمدید جی بھائی جانب مرحبا آپ قبلہ آپ کی ٹیم کو اللہ سلامت رکھے جزاک اللہ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں جناب یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شراب کی حرمت پر بیان ہو رہا ہے تو ایک دینی شراب یہ ہے اور وہ نماز بھی ریگولر پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کامات ہوں گے حریف صاحب یعنی نماز بھی پڑھتا ہے اور پھر اس علت میں بھی مبتلا ہے جی اس پر ہمیں بات کریں گے مفتی صاحب سے ہم اور محمد جعوید صاحب ہیں ہمارے ساتھ جی جی غلام محمد صاحب جی محمود الحسن صاحب ہیں ہمارے ساتھ جی السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حجیب علیکم السلام جی آپ کو خوش آمدے جناب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں میرا ایک بڑا اہم سوال ہے مضافات میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ حسب کرتے ہیں خودورت رکھتے ہیں اور پیش امام امام کے پیچھے نماز بھی کرتے ہیں اور اس کی غیبتیں بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ قرآن و سنت کے روشنی میں ایسے نمازیوں کے لیے کیا ہدایات یہ بڑا ہم سوال ہے کہ جس کا معاشرے میں کسی پر بھی زور نہیں چلتا کمز کم وہ سمجھتا ہے کہ مسجد کے اندر تو میری چودر جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے اور پھر یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم انہی کی اقتداء میں نماز بھی ادا کرتے ہیں اور پھر انہی کی کردار کشی بھی کرتے ہیں اس پر بھی ہمارے سکولر ہمارے رہنبائی فرمائیں گے اللہ دیتا شاکر ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام اللہ دیتا شاکر سنگا پپلی ایڈا زیادی سے تمام تین کو اسلام آرکتا ہے جی آپ کو خوشحام دے جناب ہاں جی اور سوال یہ ہے کہ شراب ہمارے اسلام میں اس کو ممنوع اور حرام قرار دیا گیا ہے لیکن جو قوانین ہے پاکستان میں اگر شراب کوئی بیجتا ہے تو ایک دن اگر اس کو گرفتار پھیکا رہے دوسرے دن ان کی زمانت ہو جاتی ہے کیا یہ اسلامی ملک نہیں ہے اس میں اس کی سکتی ہونے چاہیے کہ ایسے جرم پر ایسی سزا ہو کہ دوبارہ وہ کام یہ نہ کرے اس میں قانون میں کوئی یہ بات آپ کی دوست ہے اور اسلامی ریاست کی سلسلے میں جو ذمہ داری ہے وہ یقین انہیں ادا کرنی چاہیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم جی محمد سلیم صاحب جامپور سے آپ کو خوشحام دے جی سر اسلام علیکم صاحب جناب سر میں بیٹیوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا کس کے بارے جی حالت کی بیٹیوں کے بارے میں سر عرب میں جھکلت کی وجہ سے بیٹیوں کی پیدائش پر پورا سمجھا جاتا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دو بیٹیوں ہوگی اور اس ان کی تربیت کی اور اس کی شادی کی تو میں نے اس کو جنت کی خوشکبری ہے جی آپ کا سوال سمجھ گئے جی اس پر مفتی صاحبان ہماری رہنمائی فرمائیں گے یہاں وقت ہے ایک بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو آج ساتھوہ پارہ اور اس کے بعد سورہ انام اس کے مضامین بھی شروع ہو رہے ہیں ان سے اقتصاب فیض بھی کریں گے اور ان سوالوں کے زمن میں اختصار کے ساتھ ہم اپنے علماء سے رہنمائی بھی حاصل کریں گے جناب عیسی علیہ السلام کا تیسرا بڑا موجزہ یہ تھا کہ کوڑ کے برس کے مریض آپ کی خدمت میں لائے جاتے آپ ان کے اجسام پر اپنے ہاتھ مس کرتے وہ فوراں سے پہلے تندرست اور سہدیاب ہو جاتے ہیں سبحان اللہ چوتھا موجزہ یہ ہے کہ جناب عیسی علیہ السلام مردوں کی قبروں پر آتے جو سینکڑوں سال پہلے مر کر قبروں میں چلے گئے اور ان کے اجسام بھی بٹی میں مل گئے ان کی ہڈیاں بھی اپنے نشان چھوڑ گئیں جناب عیسی علیہ السلام انہیں فرماتے ہیں کم بیزن اللہ تو مردوں کو لوگ دیکھ کر حیرت میں گم ہو جاتے کہ ان کے اجسام بھی تشکیل پا جاتے اور وہ زندہ ہو کر باہر آ جاتے اور کئی مردے ایسے تھے جنہوں نے اس کے بعد زندگیاں گزاری تو یہ عیسی علیہ السلام کے چار موجز اور پانچفا موجزہ آپ کا علمی موجزہ وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے کہ وہ گھروں میں کیا چھپایا کر رکھے ہوئے ہیں کیا کھا کر آئے ہیں ان کے اندرونے خانہ جو حالات ہیں جن کو وہ اپنے راز سمجھتے تھے عیسی علیہ السلام بسا اوقات انہیں آگاہ کر دیتے اب دیکھئے ڈاک صاحب عیسی علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں لیکن جن چیزوں کا ان سے ظہور ہو رہا ہے یہ عام طور پر انسانی قدرت سے باہر اور ماورا ہے لیکن ظہور ہو رہا ہے کیسے ظہور ہو رہا ہے اللہ کے ازن سے فائل حقیقی وہ ہے اسی نے عیسی علیہ السلام کے لمس میں آپ کے کال میں آپ کے بنانے میں اور پھونک مارنے میں آپ کے دم میں یہ قدرت اور طاقت رکھ دی قوت رکھ دی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے جناب عیسی علیہ السلام میں یہ قدرتیں رکھ کر پھر قرآن میں بیان بھی کر رہا ہے تو اس سے قرآن کیا تصور دے رہا ہے قرآن یہ تصور دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی اختیارات اور قوتیں اور طاقتیں انعیت فرماتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسی انبیاء اکرام جس طرح دیگر انبیاء کے بھی موجزات ہیں اولیاء اکرام کی کرامات ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وجود بھی موجزہ ہے جن کا ایک ایک لفظ موجزہ ہے امام بوسیری رحمت اللہ نے کیا خوب کا ہے لَوْ نَا سَبَتْ قَدْرَهُ آیَاتُهُ عِذَامًا اَحْيَسْمُهُ حِينَ يُدْعَ دَارِسَ الرِّمَامِ ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شیانے شان آپ کی عظمتیں تو ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئیں اللہ اکبر اگر ظاہر ہو جاتی تو اس کی ایک ادنا سی مثال یہ ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر صرف آپ کا نام لیا جاتا تو مردہ زندہ ہو کر بہر آ جاتا تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ قدرت طاقت دیتا ہے لہذا اپنا کونسیپٹ کلیر رکھنا چاہیے انبیاء کو اللہ کے بندگانے خاص کو مجبور ماز نہیں سمجھنا چاہیے ان کی کرامات آپ سنتے ہیں ان کے زندگی کے محیر العقول واقعات سنتے ہیں تو اس سے پریشان نہ ہو یہ سب اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ سمندروں میں دیکھیں وہ میٹھا اور ترش پانی ایک ساتھ بہار ہے نہ میٹھا ترش میں جاتا ہے نہ میٹھے میں آتا ہے وہ اللہ کی قدرت ہے جب وہ پتھروں سے ظاہر کر دے درختوں سے ظاہر کر دے تو وہ اپنے بندوں کے ظاہر نہیں کر سکتا اور نبیوں کو رب نے دیئے موجزے اور ہمارا نبی موجزہ بن گیا ہے مفتی صاحب آپ نے ابتدان گفتگو شراب اور جوے پہ کی اور ایک جو سوال تھا وہ بڑا ہم تھا کہ ایک ان کے ساتھی ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر لیکن وہ شراب خوری اور اس طرح کے دیگر جو علائق ہیں ان میں بھی مبتلا ہے درکٹر صاحب ہمارے ہاں ایک خاص قسم کا مرض ہے کوئی بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی جو خامی ہوتی ہے اسے دیکھتے ہیں نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ برائی کرتا ہے تو نماز کیوں پڑھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک بندے کے بارے میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان بندہ نماز بھی نہیں چھوڑتا اور برے کام بھی نہیں چھوڑتا تو نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا اسے نماز پڑھنے دو جس دن اس کی نماز رب کی بارگاہ میں درجہ قبول تک پہنچے گی تو اسے تمام برائی اور بہرائی کے کام اسے بچا لے گا اور قرآن یہی کہتا ہے اگر یہ کسی صاحب کو جانتے ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے لیکن نماز بھی پڑھتا ہے اس کے لئے دعا ضرور کریں وہ نماز پہ لگا رہے انشاءاللہ ایک دن نماز اسے شراب سے بچا لے گا جو رنگ مضبوط ہوگا وہ چڑ جائے اور مفتی صاحب نے ابھی حضرت عیسی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی ہے قرآن مجید میں بڑی دلچسپ بات ہے عیسی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نابینوں کو کوڑ کے مرض والوں کو ٹھیک کرتا ہوں اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے آپ ہی ٹھیک کرتے ہیں آپ ہی نابینوں کو آنکھیں دیتے ہیں تو آج کل لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے جنہیں کسی بندے کی طرف تو یہ نسبت نہیں کرنی چاہیے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اللہ نے اپنے روح اللہ علیہ السلام کو یہ اجازت دی کیوں کہ مرد زندہ کر لو غیب کی باتیں بتا لو کوڑ کے مرض والوں کو ٹھیک کر لو اصل میں قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ جن کو نبوت اور رسالت کا تاج عطا فرماتا ہے ان کے لیے گھٹیا سوچ نہ رکھا کرو اللہ نے نبیوں کو یہ پاور دی اس لیے کہ کوئی خدا کے نبیوں اور رسولوں کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے کچھ نہ کر سکنے کا کہنا یہ شیطانی عمل ہے اور قرآن اور سنت کی روشنی میں نبیوں کو اللہ کی عطا سے ان باتوں پر قادر ماننا یہ قرآنی عمل ہے موضوع ابھی آپ کے انتظار میں ہے اس کی طرف بھی آتے ہیں سوالوں پہ میں چاہوں گا مختصر کمنٹ کر دیں بڑا خطرناک خوفناک افسوسناک معاشرتی رویہ ہے تان کرتے ہیں اپنے پیش امام پر نماز بھی اسی کے پیچھے پڑھتے ہیں اس کے خلاف سازش بھی کرتے ہیں اس سے قدرت اور حضرت بھی رکھتے ہیں ان کے لئے میں اتنے دعا کر سکتا ہوں کہ جو نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے اللہ کرے ان کی کوئی نماز قبول ہو اور اس کی وجہ سے انہیں امام کی عزت کرنے کی توفیق ہو اور ویسے میں جہاں تک یہ سمجھاؤں اماموں سے وفا نہ کرنا یہ کوفے والوں کا عمل ہے اور اماموں سے وفا کرنا یہ مدینے والوں کا عمل ہے تو اپنے آئمہ سے وفا کرنی چاہیے امام میں اگر کوئی کتاہی وغیرہ ہو تو ان سے کو کہا جا سکتا ہے جناب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آرہی لیکن خامخا کا بوز رکھنا جو بندہ امام کو ملازم تصور کرے یا اپنے آپ کو اس سے بڑا تصور کرتا ہے اسے اپنی نماز کی فکر کرنی ہے اس کو اچھے کپڑے پہنتے ہم نہیں دیکھ سکتے اگر اس کے پاس گاڑی ہے وہ ذرا سوسائٹی کے اندر مطبر مقام رکھتا ہے دنیا داری کو دیکھتے ہیں اچھے کپڑے تو چھوٹی شاہ ہے گاڑی تو چھوٹی شاہ ہے جس کو رسول اللہ کا مسلح مل گیا ہے تو کس سے بڑا اس کا منصب اور کیا ہوگا تو میں اس پر صرف اتنا عرض کروں گا کہ جو ممبر رسول پر بیٹھتا ہے نبی پاک کے مسلح پر کڑا ہوتا ہے اس کی کسی اور چیز کو نہ دیکھو یہ دیکھو کہ وہ کس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نوکری کا اچھا جی یہ آیت ایک سو چودہ یہ بڑا ہم موضوع ہے اور اس میں سے پھر ملاد شریف کے جواز کی بھی بات نکلتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے فرمیش کی گئی کہ جناب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہمارے لئے دسترخان نعمت اتاریں اچھا یہ فرمیشیں بنی اسرائیل کی عادت میں تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ دسترخان نعمت اتار دے ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لئے عید بن جائے اچھا قرآن مجید جو پچھلے انبیاء اور قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے اس میں اس امت کے لئے درس ہوتا ہے اب عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخان نعمت کے اترنے کو عید قرار دیا اور قرآن مجید نے اسے بیان کر دیا اور یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ منورہ میں ایک سوسائٹی ترتیب پا رہی تھی اور اس کی تشکیل کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے اس میں بہت رہنمائی اور روشنہ ہیں اس میں تو کسی کو کوئی شاکی نہیں ہے اگر بندہ تاثب نہ کرے تو جب بھی کسی کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے وہ اس کی خوشی کا دین ہوتا ہے سبحان اللہ اس میں ایک بندے کو کوئی سمجھے نہ سمجھے تاثب سے بالا تارہ کر اچھا اب وہ دسترخان نعمت پہ جو کچھ مرضی اترے اللہ کی طرف سے رحمت ہے نعمت ہے اگلوں اور پچھنوں کے لیے عید ہے لیکن ڈیکٹر صاحب عید ملاد کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ خدا کا سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات ہے خدا کی سب سے بڑی رحمت بھی حضور کی ذات ہے دسترخان نعمت سے عید ملاد کی طرف جانا یہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے وگرنا میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کائنات میں جس کو جو کچھ ملا ہے نبی رحمت کے وسیلہ پاک سے ملا ہے اللہ کی سب سے بڑا رحمت میرے آقا ہیں اللہ کا سب سے بڑا فضل میرے آقا ہیں ہم اس عید والے دن سے استدلال نہ بھی کریں تو اللہ نے قرآن میں فرما ہے قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَهُ کہ جس جب محبوب فرما دیں اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر خوشی کرو اور یہ فرحت وہ خوشی ہے چہروں سے بھی پتا چلے کہ تم خوش ہو تمہیں کچھ ملا ہے تو سب سے بڑا فضل بھی ذات مصطفیٰ ہے سب سے بڑی رحمت بھی ذات مصطفیٰ ہے اس لیے مسلمان نبی پاک علیہ السلام کی ولادت والے دن کو عید ملاد کہہ دیتے ہیں اچھا بعض لوگوں کو اس پر بھی یہ ٹینشن ہوتی ہے دیکھیں جی سرکار کا تو وصال ہو گیا ہے اور اب ابھی تک عید من آ رہے ہیں بھئی اللہ کے بندوں نعمت ختم ہو جائے تو بندے کو پھر دکھ ہوتا ہے نعمت باقی ہو تو پھر دکھ نہیں ہوتا امت مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ ربیو الاول بارہ ربیو الاول کو اللہ نے حضور کی صورت میں جو ہمیں نعمت اطاف فرمائی تھی وہ ختم نہیں ہوئی وہ نعمت چونکہ باقی ہے تو اس نعمت کی خوشی بھی باقی ہے رفتی صاحب یہ بڑا امیرل یہ مسئلہ ابھی تک ہمزینی طور پر اب ملاد النبی کی حد تک تو قبول کرنے لگے ہیں لیکن عید کا لفظ جب آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اس کی جو شریع اور دینی حدود و قیود ہیں وہ کچھ پامال ہونے لگی ہیں دیکھیں اس آیت مقدسہ نے تو یہ کونسیپٹ بھی کلیر کر دیا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس دن نزول مائدہ ہوگا اس دن میری امت کے اولین و آخرین یعنی میرے زمانے کے لوگ میرے بعد آنے والے لوگ عید منایا کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نے نزول مائدہ کے یوم کو خود عید قرار دیا معلوم یہ ہوا کہ جس دن اللہ کی خاص نعمت کا نزول ہو اس دن کو خوشی کا دن میں چاہوں گا کہ وقت کم ہے جو آیت پچاس ہے اس کو بھی اسی کے ساتھ کنیکٹ کر کے اپنی گفتوں کو جاری فرمائیں یہ آیت نمبر پچاس تو ہے سورہ الانعام کی سورہ الانعام مکیہ ہے سورہ الانعام میں مخاطب ہیں زیادہ مشرک ہیں کیونکہ مکہ شریف میں زیادہ مشرک رہتے تھے اور ان کے جو اقائد و نظریات مشرکانہ تھے رسوم مشرکانہ تھیں تو سورہ الانعام میں زیادہ تر مشرکانہ رسوم کی تردید ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو موجزات دکھائے اپنی رسالت اور نبوت کا اظہار فرمایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ترہ ترہ کے سوالات کیے وہ کبھی آتے اور کہتے جی آپ رسول ہیں تو ہمیں خزانے دیں پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں اور وہ یہ سمجھتے تھے جو رسول ہوتا ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے تو آپ فرماتے میں فرشتہ نہیں ہوں آپ نے ان کے سامنے پھر فرمایا قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ آپ فرما دیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں تم ہر بات ہر شخص سے کی نہیں جاتی دوسری بات ہے یہاں حضور دعوے کی تردید فرما رہے ہیں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یہ آپ نے جس انداز میں جملہ عطا کیا ہے بات سمجھ جانی چاہیے تو وہ سمجھ جانی چاہیے اور اس نے کہا تھا سیف انداز بیان بات بدل دیتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے شاید فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمایا سبحان اللہ پھر فرمایا کہ وَلَا أَعْلَمُ الْغَائِبِ اور میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ذاتی طور پر غیب جانتا ہوں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكٌ میں یہ بھی نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں اب دیکھیں وہ بات کہ ان کے کونسپٹ کے مطابق ان سے کلام کیا جا رہا ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ یا تو فرشتہ ہوتا ہے یا پھر وہ خدا ہوتا ہے خدا والی صفات اس میں ہوتی ہیں وہ خزانوں کا مالک ہوگا اور وہ غیب جانے گا تو پھر اس کو وہ اپنے کونسپٹ کے مطابق خدا سمجھتے معبود سمجھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سامنے ان چیزوں کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا آپ نے ان کے سامنے دعویٰ کی نفی کی ہے ان چیزوں کے ہونے کی نفی نہیں فرمائی تو یہ آیت اپنے مفہوم کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے کیونکہ قرآن مجید کی دوسری آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی باتیں بتائی ہیں ان کا ذکر بھی موجود ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ قرآن مجید عطا ہونے کی بات کرے دوسرے جگہ خود ہی نفی کی بات کرے تو قرآن تو تضاد سے پاک ہے قرآن کہتا ہے وَمَا هُوَا بِغَائِ بِرْضَنِينَ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں کوئی بخل نہیں فرماتے عالم الغائبی فَلَا يُذْهِرُ عَلَىٰ غَائِبِهِ إِلَّا مَنِرْتَدَى مِرْرَسُولِ کہ عالم الغیب اپنے غیب پر ہر ایک کو متعلی کرتا اپنے رسولوں لیکن وہ جو رسولوں میں سے مرتضاء اور مصطفیہ ہوتا ہے مفتشاہ اختتام ہے بلکل آپ کچھ کومنٹ کرنا چاہیں اور پھر آخری امراج کا موضوع ہے وَإِذْقَالَ عِبْرَحِيمُ الْيَبِهِ اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے آذر سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو آیت کریمہ پر ابھی گفتگو ہو رہی تھی قُلَّا أَكُولُ لَكُمِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ یہاں بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یہ خطاب تھا کافر اور مشرقوں سے اور جو عاشقانِ رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ چوروں سے چوروں کو خزانے بتائے نہیں جاتے اور اپنوں سے خزانے چھپائے نہیں جاتے کیا کہنے؟ ان چوروں کو یہ کہا کہ میں تم سے نہیں کہتا خزانے ہیں اور اپنے غلاموں کو کہا جو جی چاہے مجھ محمد عربی سبحان اللہ اور پھر اس پر ایک اور بات بھی ہے میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور اگر رب خود کہہ دے محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ اتا کیا ہے تو چلو میرے کہنے کو نہ دیکھو خدا کے کہنے کو دیکھ لو اور پھر ڈاکٹر صاحب میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں اس لیے کہ آپ میں دعویٰ کروں تمہیں سے بات کرو گے اور اگر اللہ فرما دے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے علم کو فضل عظیم کہا ہے تو خدا کے فضل کو شمار نہیں کیا جا سکتا حضور کے علوم غیبیہ کا بھی اہاتہ بندے نہیں کر سکتے اور پھر ادھر ان کو مشرکوں کو کہا جا رہا ہے میں تم سے نہیں کہتا اور نبی پاک علیہ السلام نے ممبر پر جلوہ گھر ہو کر فرمایا اپنے غلاموں کو کہ جو پوچھنا چاہو مجھ محمد عرفی سے پوچھو میں یہیں بیٹے بیٹے تمہیں جواب دوں گا تو کافروں سے مشرکوں سے میرے آقا کا اندازہ ہو رہا ہے اور اپنوں سے میرے آقا کا اندازہ ہو رہا ہے اچھا مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ بندہ پڑھ لے کلمہ اور نبی نے جو کافروں سے کہا ہے وہ اسے اپنے لیے سمجھ لے تو پہلے اسے یہ فیصلہ کرنا چاہیے آپ کے صف میں کڑے ہیں اگر تو آپ مسلمانوں والی صف میں کڑے ہیں تو جو مسلمانوں سے میرے نبی کا رویہ ہے اور فرامین ہیں ان کو دیکھیں اور اب اگر آپ کی صف دوسری ہے تو پھر اپنی اپنی پسند ہے اس پر تو ہم کوئی شکوہ اور شکیت کاری نہیں سکتے میں آ جاتا ہے کہیں شرک تو نہیں ہو گیا کہیں شرک تو نہیں ہو گیا ڈاکٹر صاحب جب نبی اور رسول مان لیا تو پھر شرک کیسا اب فکر مندی اسی رہتی ہے یہ فکر مندی اسی میں بندے میں نہیں رہتی شیطان ڈالتا ہے شیطان یہ چالتا ہے کہ نبی کا تصور کام انسان کا کر دیا جائے جب احترام نبوت نہیں رہے گا تو دین آئی نہیں سکتا میں آن ایر یہ بات کر رہا ہوں جب رسول مان لیا نبی مان لیا بندہ مان لیا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کے پاس جو کچھ ہے اس کا اپنا نہیں سب کچھ عطائی ہے اب کوئی اس چکر میں پڑے کہ رب نے کتنا عطا کی ہے تو اس پر ایک جملہ عرض کروں گا نبی لینے والا ہو خدا دینے والا ہو وہ حساب کر کے دیتا نہیں نہیں نبی حساب کر کے لیتا نہیں ہمیں حساب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ایمان کو سامنے رکھ کر اللہ کی طرف سے عطا کردہ مصطفیٰ کی چانوں کو ماننے کی ضرورت ہے مفتی صاحب بلکل اختتامی لمحے ہیں اور یہ آیت چوہتر اور پجہتر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے اور شان خلیل اللہ وَإِذْقَالَا عِبْرَاہِمُ لِي أَبِيْهِ آزَارَا اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں ان کے لیے لفظ اب آیا ہے اب کا جو لفظ ہے اس کی بنیاد پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزر آپ کے والد ہے اور اس بنیاد پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر جن کے عدم ایمان کی بات یہاں ہو رہی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہے حالانکہ یہ جو لفظ اب ہے یہ اب کا لفظ کلام عرب میں باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے حضرت امام جلال الدین سیوتی نے اس پر پوری تحقیق لکھی ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے یہ چچا تھے اس پر ہم اکثر سوال لوگ کرتے رہتے ہیں ان کے والد کا نام ہے تاروخ یہ آزر ان کے چچا ہے قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے معبود آپ کے عباو اجداد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا میں ذکر کیا گیا ہے حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہے تو حضرت یعقوب کے چچا کے لیے قرآن لفظیں اب یوز کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ قرہد قرآن مجید میں اب کا لفظ چچا کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے تو اسی طرح اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزر کا اب کے طور پر لفظ ذکر ہوا ہے اب کا لفظ تو وہ چچا ہیں وہ اصل والد نہیں ہیں آپ کے اصل والد تاروخ ہیں اور بیاء اکرام علیہ السلام کے جو والدین ہیں حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرے تمام آبا اجداد امہات جداد یہ سب پاک پاک تھے صاحب ایمان تھے یعنی میں پاک پشتوں سے پاک ماؤں میں منتقل ہوں سبحان اللہ اس بنیاد پر ان کی طرف ادم ایمان کی نسبت نہیں کیا یہ اختتامی بات بہت اہم ہے اور اپنے عقائد اور اپنے خیالات اور اپنے نظریات کو درست رکھنے کے لیے اس کو ہمیں ہرتے جہاں بنانا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسلاب تاہرین الہ ارحام تاہرات کہ میں پاک لوگوں کی پشتوں سے پاکیزہ خواتین کے رحموں میں منتقل ہوتا چلایا اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم سے ہوتا ہوا حضرت آدم تک پہنچتا ہے اور آج کے جو سلسلہ گفتگو میں بہت اہم باتیں ہم نے اپنے علماء سے سیکھیں اور سنیں میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا قرآنی وظیفہ جو شخص کشتی جہاز یا ریل گاڑی پر سوار ہونے سے پہلے سورہ حود کی آیت نمبر اکیالیس بسم اللہ مجریحا و مرساہا انہا ربی لغفور الرحیم تین بار پڑھ لے گا تو اس کی سواری ہر قسم کے نقصان اور خطرے سے محفوظ رہے گی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نظرانہ محمد بلال پٹ میرے مولا کرم ہو کرم 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 میرے مولا کرم میرے مولا کرم ہو 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 کرم یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربا ہم تیرے در سے جائے کہاں تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بے قسوں کو سہارا ملے مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے طوفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک شارا ملے تو کرے جو مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم مولا کرم مولا کرم مولا کرم باور باور مولا کرم مولا موسیقی